دیور علموڑا سے ہے جہاں پولس نے سال دوہزار بائیس میں انیس باہن چالکوں کا چالن کر سبا کروڑ جرمانہ باصولہ ہے وہی انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت چھینبے لاکھ روپے کے گانج پکڑا ہے ایس اس پی علموڑا پردیب کبان رائے نے پریس بارتہ کر بتایا کہ سال دوہزار سولہ میں پولس نے کوٹپا ایکٹ اور پولس ایکٹ کے تحت نشک کاروبار پر کڑی کاروبائی اور چالن کی ہے نئے سال پر بھی پولیس کپتان نے اپراد پر لگام لگانے نیمویں توڑنے پر کاروہی اور نشک خلاف ابھیان چلانے کی بات کہی ہے سس پی نے کہا کہ سال دوہزار تین میں بھی نیمو اور کانون توڑنے والوں پر پولیس سکتے رہے گی تو آپ کو دادے کے لوگوں نے کہا کہ نئے سال میں نئی پارکنگ ہے بنائی جائے گی درگٹناوں کو روکنے کے لیے ابھیان چلائے جائیں گے جبکہ نشک کی کاروبار کو ختم کرنے کے ساتھ نشاہ پیڑتوں کی آن لائن کاؤنسلنگ کرائی جائے گی وہیں سائیبر کرائیم کو بھی روک کر جائے گا الموڑا سے نسیم احمد کی ریپورٹ ڈی پی ایس میں قریب 96 لاکھ روپے تک کے گازہ چلس اتیادی برامت ہو گئے ہیں جس میں کی گازہ سب سے ادھا ہے پانچ کنٹل گازہ ہے اور نو کلو چلس برامت ہو گئے ہیں ساتھ ہی موٹر ویک کلیکٹ میں لگباق 19 ہزار جو وہاں چالاک ہیں ان کے چلان کیے گئے ہیں اور جس میں کی لگباق سوا کرون جرمانہ وصول آ گیا ہے اسی پرکار پریاد مہاترہ میں کوٹپا ایکٹ کے انترگت جو سروجنی کاستان پر سگریٹ پینا سگریٹ بیچنا اتیادی میں اور پولیس ایکٹ کے انترگت بھی کاروائی کی گئے ہیں